اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بات کرتے ہیں وائٹمن اے کے فنکشنز کے بارے میں اس کی کمی سے بارڈی میں جنم لینے والی بیماریوں کے بارے میں اور بات کریں گے کہ کیسے وائٹمن اے کی کمی کو آپ پورا کر سکتے ہیں وائٹمنز کی بہت سے قسموں میں سے کچھ وارٹر سولیبل یعنی پانی میں حل ہو جانے والے اور کچھ فیٹ سولیبل یعنی باڈی کے فیٹ میں حل ہو جانے والے وائٹمنز شامل ہیں پانی میں حل ہو جانے والے وائٹمنز باڈی میں زیادہ دیر تک نہیں رکھ پاتے اس لیے ان کا اثر کم ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف فیٹ میں حل ہو جانے والے وائٹمنز کا اثر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی میں زیادہ دیر تک رکھ پاتے ہیں باڈی کے سیلز کے اندر جا پاتے ہیں فیٹ میں زیادہ دیر تک سٹور ہو پاتے ہیں باڈی کی سیل وال کیونکہ فیٹ لپٹ لیئر یا فیٹ لیئر سے بنی ہوتی ہے جس کے بنا پر یہ وائٹومن اے نہ صرف ان سیلز کو کروز کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹ افیکٹ کرتا ہے سیل کے اندرونی حصوں کو جس میں ڈی این اے شامل ہے وائٹومن اے کی کمی سیلز کے ڈی این اے کو الٹر کرتی ہے اس میں چینجز لاتی ہے اور یہ وجہ بنتا ہے بہت سی جلد کی بیماریوں کی جلد پر داگ دھبے آتے ہیں ایکنی آتی ہے سسٹک ایکنی آتی ہے کمر پر ایکنی ہو جاتی ہے دانے بن جاتے ہیں جلد پر موجود بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے گڑے بن جاتے ہیں سکیلنگ ہو جاتی ہے سکین میں نظر کمزور ہو جاتی ہے سپیشلی رات کے وقت گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یا کم دکھائی دیتا ہے تو اس کی وجہ وائٹومن اے کی کمی ہے آنکھوں کی لبریکیشن جو آئی بال مومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے یہ متاثر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اوورال باڈی میں ڈرائنس کی وجہ بنتی ہے موخ خوشک رہتا ہے سکین ڈرائے رہتی ہے سائنسز کی وجہ بنتی ہے کہ جس میں آپ کی ناک کی کیوٹی سوچ جاتی ہے پیپروں میں انفلمیشن کرتی ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے اب بہت سے لوگوں کو جو بات نہیں پتا وہ یہ ہے کہ آپ کو گاجروں سے وائٹومن اے نہیں ملے گا آپ کو پالک سے وائٹومن اے نہیں ملے گا آپ کو سویٹ پٹیٹو یا بندگو بھی یا کوئی بھی سبز پتوں والی سبزیوں سے وائٹومن اے نہیں ملے گا ان سبز سے آپ کو کیرٹین ملتا ہے جو کہ ان ایکٹیف فارم ہے وائٹومن اے کی جو آپ کی باڈی میں جا کر ریٹینول یا ایکٹیف فارم میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کا کنورجن ریٹ صرف 3% ہے یا اس سے بھی کم ہے پیور وائٹومن اے آپ کو بٹر میں ملے گا آپ کو ایک یوک میں ملے گا آپ کو بیف لیور میں ملے گا آپ کو چیز میں ملے گا باڈی میں اگر وائٹومن اے کی کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یا تو یہ سب چیزیں آپ کھا نہیں رہے یا اگر کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی اسے ایبزورپ نہیں کر پا رہی اب اس کا تعلق آپ کے ڈائجیسٹیف سسٹم سے ہے یا ماضی میں اگر آپ نے بہت سی انٹی بارٹکس کھائی ہیں تو یہ بھی وجہ ہے وائٹومن اے کی کمی کی آپ کا لیور کم بائل بنا رہا ہے اور کم بائل پروڈکشن کی وجہ سے وائٹومن اے اور دوسرے فیٹی ایسٹس کی کمی ہو رہی ہے بائل وہ فلیوڈ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی میں جانے والے فیٹس کو توڑتا ہے اور انہیں چھوٹے چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل کر کے باڈی میں ایبزورپ کرتا ہے سو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اصحار لاغمی کیجئے گا شکریہ